جب کہا اس نے عراق کے جو اس کے ایٹمی وہ تھے انسٹالیشن کو تباہ کر دیا اور سعودی عرب کی فضا میں اس کو فیول تک کیا ہے انہوں نے دوبارہ دی فیولن جو ہوئی ہے ان کے جہازوں کی وہ سعودی عرب کی فضا میں ہوئی یہ صورت جو ہے عربوں کے اوپر اور اب جو آنا ہے عرب اگدان کیونکہ پوری عیسائی دنیا یہودیوں کے قبضے میں ہے اور یہ رومی ایک حدیث کی روش سے اسے علم اسی علم لے کر حبرہ آور ہوں گے تم پر اور یہ ہوگا میڈلیس میں آپ کو معلوم ہے پوری دنیا میں کہا جا رہا ہے تھرڈ ورلڈ وار جو ہونے والی ہے وہ میڈلیس میں ہوگی اور بیٹرائنڈی کا قول آپ کو سنا چکا ہو انیس سو پچاس کا قول ہے اس کا یہ اس وقت تک تو سوالی قضا نہیں ہوتا تھا سارا اتصابل جو ہو رہا تھا وہ ایک طرف روس اور اس کے ساتھ ہی دوسری طرف یہ مغربی یورپ اور امریکہ تھا کوئی مسلمانوں اور عیسائیوں کے کسی جنگ کا کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا لیکن اٹائنڈ بھی نے کہا ہے جو سب سے بڑا فیلوسفر آف ہسٹری ہے بیسوی صدی کا کہ اب جو جنگ ہوگی بڑی جو اس لیکس سنچری کی ٹوئنٹی فرس سنچری کی وہ در حقیقت کابونزم کے درمیان اور کیپیٹلیلزم کے درمیان نہیں ہوگی بلکہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہوگی یہ میں اس کا حوالہ بھی قرآن کو دے شکاو سہی کہاں یہ بات نہیں تو یہ ہے یہ بات جاندی یہ امیڈلیس میں ہوگی گریٹللزائل بنے گا بنے گا حدیث میں خبریں یہ سارے مسلمان ممارک تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی مسلمانوں یہ عراق اور اردن اور یہ اور وہ یہاں تک کہ ترکی سعودی عرب کا بھی شوالی حصہ نکل جائے گا البتہ مدینہ کا جو انٹرپروگرام ہے اس کو اللہ بھی پورا ہونے دے گا مدینہ میں داخل ہے کہ ان کو اجازت نہیں ملے گی بارہ یہ سارا کچھ ہونے والا ہے وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ حضور کی ایک حدیث کے مطابق ایک ہزار بیٹے ہوں گے تو نو سور نمینا نوے ختم ہو جائے گی ایک بچے گا یہ وقت بھی آنے والا ہے کہ حضور فرماتے ہیں اتنی بڑی جنگ ہوگی اتنی خوریزی ہوگی کہ پوری زمین اٹھ جائے گی لاشوں سے تو پرندہ جو ہے کوئی ایک تو پرندے ہوتے ہیں کہ جو مردار خور ہے گدھ ہے وہ تو بڑے خوشی سے اتنے گے کناول فرمائیں گے لاشوں کو اسی طرح اتنے سے کوئے ہیں تیلے ہیں لیکن جو نفاسا پہن پرندے ہیں وہ لاشوں پر اتنے نہیں کیا تو ایک پرندہ اتنے چلا جائے گا اسے تہیز زمین پر اتنے گی جگہ نہیں ملے گی لاشیں لاشیں ہوں گی یہاں تک کہ وہ تھکھ ہار کر اس کے جو ہے پر جواب دے جائیں گے گرے گا تو لاشوں گرے گا یہ وقت آنے والا اور یہ یہودیوں کے ہاتھ یا یہودیوں کے سپورٹرز ہیں اس وقت جو ان کے ہاتھ میں آلے کار ان کے ہاتھ وہ آلہ میرے نظریک اس کام کے لیے اس ملون قوم کو کہ جو حضرت عیسیٰ کے زمانے سے ملون ہوت اس کو باقی رکھا گیا ہے اسے یہ موقع دیا گیا ہے اس نے اسرائیب بنا لیا ہے تقریباً دو ہزار سال کے بعد وہ دوبارہ آ کر آباد ہوئے اس سے زمین میں جہاں سے نکال دیئے گئے تھے سبتہ لیسوی کے اندر یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے تو اندر حقیقت دیر نزدیک اللہ و عالم حکمت خدا مندیس میں یہ ہے انہیں روک کر رکھا گیا ہے اور حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا پھر وہی عیسیٰ آئیں گے اور انہی کے ہاتھ میں یہ حالات ہوگی سوائے اس کے پہ ایک رسالہ نکلتا ہے پروٹیسٹنٹ عیسائیوں کا انہوں نے یہ لکھا ہے اس نے لکھا ہے ایک پرچے کے اندر کہ جب حصلت مسیح آئے گی انٹی کرائیسٹ ہوگا وہ لکھا اس نے کہ وہ یہودی ہوگا حالانکہ وہ پرو یہودی ہے وہ جتنے بھی یہ جو کرسٹین زائرسٹ ہیں یہ تو یہودیوں سے بڑھ کر زائرسٹ ہیں ان کے بڑے سپورٹ ہوگا تو لیکن اس نے لکھا ہے انٹی کرائیسٹ ابھی کچھ عرصے پہلے آپ کو یاد ہوگا نوسترین ڈیمس کا بڑا چرچہ ہو گیا تھا اس کی جو ہے وہ پیشنٹ ہوئی ہیں اور یہ کہ مسلمان ہوگا انٹی کرائیسٹ اور صدام کے بارے میں اشارے کیے جا رہے تھے کہ وہ انٹی کرائیسٹ ہوگا مغیرہ مغیرہ لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ وہ انٹی کرائیسٹ یہودی ہوگا اور اس نے لکھا اسی فیصد یہودی قتل ہو جائے گا یہ میں نے ایک تعویل کی ہے اپنے ذریعے کے بیس فیصد شاید وہ ہو جو حضرت عیسیٰ کی جو سیکنڈ کمینگ ہے آمد سانی کے موقع پر ان پر ایمان لے آئیں اور وہ بات جائیں لیکن جو بھی حضرت عیسیٰ کا انکاری ہوگا وہ ختم کر دیا جائے گا جیسے قوم نو ختم ہوئی قوم حود ختم ہوئی قوم آد ختم ہوئی قوم صالح ختم ہوئی اسی طریقے سے یہ قانون خداوندی پورا ہونا ہے بس ایسی ہے جیسے کسی کو فانسی کا حکم دو ہو گیا ہو لیکن ہم بھی ایگزیکیوشن نہ ہوئی ہوتا ہے دو دو سال تین تین سال گزر جاتے ہیں کہ فانسی کا حکم ہے لیکن یہ کہ اب وہ فانسی نہیں ہو رہی ہے واپی نظر اپیل معاملہ کل رہا ہے یہ ہے میرے نزدیک واللہ و عالم اللہ تعالیٰ نے یہ کوڑا ان مسلمانوں کے لئے رکھا ہوا ہے جن کے نتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے جتنا اونچا مقام اللہ تعالیٰ عربوں کو ان میں حضور کو اٹھایا ان کی زبان میں اپنا آخری کلام نازی کیا تو ان کی ذمہ داری بھی بہت ہے جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے اقول قوالی هذا واستغفر اللہ لیکن و لسائر المسلمین بل بس لبان